ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی کے جس نے دوسرا سوال انہی کا یہ تھا مدسر بھائی کا کہ بہار شریعت کے اندر ایک مسئلہ درز ہے حیز کے بیان میں غالبا کہ اگر نماز کی حالت میں عورت کو حیز آ جائے تو ایسی صورت میں اس نماز کی قضہ نہیں ہے یعنی پاک ہونے کے بعد اور یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ اگر نفل نماز پڑھتے ہوئے حیز آئے تو اس کی قضہ واجب ہے تو پوچھنے چاہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے کہ فرض کی قضہ نہیں ہے اور نفل کی قضہ ہے اور یہ بھی کہ اگر سنت بھی ہوں سنت پڑھ رہے ہوں تو کیا سنت کے لیے کیا حکم ہے اس کی دراصل وجہ کیا ہے تو یہ جو مسئلہ لکھا بارے شریعت کے اندر دراصل ہے تو صحیح لیکن بعض لوگوں کو اس میں کنفیوزن یہ ہوتی ہے اور کچھ بدعقیدہ لوگ یہ دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مسئلہ دکھا کے کہ دیکھو آپ کی ہنفی فک کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فرض تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا نفل تو بندہ ایکسٹر آرڈنری سواب پانے کے لیے کرتا ہے تو اس کی قضہ نہیں ہے اور آپ نے لد دیا کہ نفل کی قضہ کرنی پڑے گی کچھ ایسے بھی دیکھیں میں نے جو کم عقل ہوتے ہیں کہ جو سنیوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں تو اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کسی عورت کو حیض آ جائے اور وہ اپنی فرض نماز ادا کر رہی ہو مثال کا طور پر سمجھ لیں کہ زہر کی نماز اگر کوئی اسلام بہن پڑھ رہی تھی ایسی صورت میں ان کو نماز ہی کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو اس نماز کی قضہ نہیں ہے یعنی نماز تو توڑ گئی اور اس کی قضہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں ان کے سر سے یہ ساکت ہو گئی یعنی ان کے سر سے اس کی فرضیت ختم ہو گئی یہ نماز زہر ان پر فرض نہ رہی کیونکہ حالت ناپاکی میں عورت پر نماز متلقن معافی اور اس کی قضہ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں جو نمازیں چھوٹیں گے اس کی قضہ ہے تو اس کی قضہ بھی نہیں ہے لبتہ رمضان کی روزوں کی قضہ ضرور ہوتی ہے کہ جو رمضان میں روزے حیز میں شوٹیں گے تو ان کی قضہ کرنی پڑے گی تو جس نماز کی قضہ ہی نہیں ہے تو اسے نماز کے لیے اس لیے منع کیا گیا کہ اگر حیز کی حالت میں فرض نماز پڑھتے ہوئے حیز آجے تو نماز ماف ہو گئی اب اگر مان لیجی کہ زہر کا وقت چار ساڑھے چار پانچ بجے تک گرمیوں میں رہتا اگر کوئی بہن دو بجے نماز پڑھ رہی ہے اور ان کو حیز آگیا تو اب یہ پاک ہونے کے بعد اس نماز کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ابھی تو زہر کا پورا وقت تھا ان کو تو چار پانچ بجے تک پڑھنے کی جازت تھی اور اگر مان لیجی کہ دو بجے نہیں پڑھتی ہے اور ان کو حیز آجاتا تو پانچ بجے بھی ان کو پڑھنا ضرور نہیں تھا کیونکہ ان پر صحیح نماز تو ماف ہو گئی تو اس لیے جو نماز ماف ہو گئی اس کی قضہ بھی کوئی اس کا مسئلہ نہیں اب رہا یہ کہ نفل نماز اگر پڑھتے ہیں تو اسے صورت میں اس کی قضہ واجب کیوں ہے تو اس کی قضہ واجب اس لیے ہے کیونکہ نفل نماز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کی بلکہ بندہ جب نفل نماز کی نیت کر لیتا ہے تو یہ خود اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے یعنی نفل نماز یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں نیترح بادیں گے تو وہ نماز نفل رہے گی لیکن جب آپ اس نفل کی نیت کر لیتے ہیں نیت باندھ لیتے ہیں نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اب یہ نفل واجب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اس لئے کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کو باطل کرنے سے منع فرمایا لہذا جب آپ عبادت میں داخل ہو گئے تو آپ کو واجب ہے کہ یہ نماز کو پورا کریں اس نماز کو توڑے نہ کیونکہ نفل ہی صحیح مگر یہ بھی ایک عبادت ہے اور عبادت کو اس طرح سے باطل کرنا برباد کرنا یہ جائز نہیں ہے تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض واجب نہیں کی تھی جب اللہ فرض کرتا تو اللہ معاف کر دیتا یہ بندے نے خود اپنے نفس سے اس کو اپنے اوپر واجب قرار کر لیا تھا یعنی نفل تھی اس نے نیت باندھی اب یہ نماز اس کو پڑنا واجب ہو گئی تو جب یہ واجب ہو گئی یہ بندے کے اپنے شوق سے تھی اب اس کو اگر حیز آیا تو حیز آنے کے بعد اس نماز کو یہ دوبارہ قضا کرے گی کیونکہ یہ نماز جو اس کی ٹوٹی ہے نفل نماز جب باندھ لی جاتی ہے تو اس کو پڑنا واجب ہوتا ہے لہٰذا اس کو دورانے بھی واجب ہوگا فرض کو دورانے اس لئے واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو متلقا معاف ہی ہے آئندہ بھی حالت حیز سے پاک ہونے کے بعد اس کو وہ قضا کرنے کی ضرور نہیں اب آپ نے کہا تھا کہ سنتوں کا کیا حکم ہے دیکھیں زہر کہ اگر کوئی فرض نہیں پڑھ رہے اسلامی بہن سنت ہی پڑھ رہی تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کو دورایا نہیں جائے گا کیونکہ جب وہ نماز متلقا معاف ہو گئی ہے زہر تو اس میں اس کی سنت بھی داخل ہیں اس کے نوافل بھی داخل ہیں اس کے فرض بھی داخل ہیں اور قضا سنت کی ہوتی بھی نہیں ہے اگر کوئی اور اس کے علاوہ سنتیں جیسے عشاء کی لے لیں آپ کے اثر کی لے لیں مغرب کی کوئی سی بھی نماز کے اگر سنت پڑھ رہی ہیں ایسی صورت مگر حیز آ جائے گا تو ان سنتوں کی قضا نہیں ہیں فرض کی بھی قضا نہیں ہے مگر یہ کہ اگر نفل جو اللہ تعالی نے لازم نہیں کی تھی مگر بندے نے لازم کر لی اپنے اوپر اب اس کو اگر حیز آئے تو حیز کے بعد یہ اپنا لازم کیا ہوا کام واپس پورا کرنا پڑے گا اس لئے نفل نماز کی قضا ہوتی ہے حیز والی عورت کو اگر نماز کی حالت میں حیز آ جائے اور اگر فرض میں حیز آ جائے تو ایسی صورت میں اس کو قضا کرنی واجب نہیں ہوتی پرن باری بنایا